یہ دینِ مصطفیٰ ہے میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام چلے گے اب امت کی اصلاح کی ذمہ داری اے اہلِ توحید کی جماعت تمہارے سروں پر ہے اے ابو بکر کے وارث ہو تمہارے ذمہ ہیں اے عمر عثمان و علی کے وارث ہو اے حسن حسین کے وارث ہو اے اہلِ بیت کے وارث ہو اے صحابہ کے وارث ہو اس امت کی اصلاح اگر ہے تو وہ تمہارے ذمہ ہیں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے انسانیت کی اصلاح کے لیے گنتم خیرہ امہ وہ ظلم وہ جرم جو کبھی معاف نہ ہوگا آئیے برے صغیر کی گلیوں کو چھانتے ہیں ایک پیر صاحب کا منظر ہمیں دیکھنے کو ملا شاہ صاحب تشریف لائے ان کے گاڑی سے اترنے کی دیر تھی کہ ان کے سامنے پوری جماعت حالتِ رکوع میں چلی گئی اور حالتِ رکوع کے اندر پاؤں میں گھنگرو باندھ کر وہ ڈانس کرتے ہوئے اپنے پیر کو لے جاتے ہیں اور اس کی سیٹ پہ اسے بٹھاتے ہیں پیر بیٹھا ہوا ہے اور پوری جماعت رکوع کی حالت میں ناچ کے اپنے بابا جی کو منا رہی ہے موسیقی 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 کیا یہ رکوع اللہ کے لئے نہیں ہوتا کیا کلام الہی میں اس رکوع کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا وَرْكَعُوا مَعَ الْرَاقِعِينَ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ یہ کس کا حق ہے یہ اللہ کا حق ہے اللہ کی قسم جو اپنے پیر و بابا کے سامنے رکوع کی حالت میں اس کو منا رہے ہیں اس کے سامنے التجائے کر رہے ہیں یہ قاتل سے زیادہ گناہگار ہیں یہ چور سے زیادہ گناہگار ہیں یہ زانی سے زیادہ گناہگار ہیں یہ شرابی سے زیادہ گناہگار ہیں کیوں انہوں نے اللہ کی معصیت کھانے پینے کی چیزوں میں گناہوں میں عام گناہوں میں نہیں کی انہوں نے اللہ کو نراز کیا ہے اللہ کے حق پہ ہاتھ ڈال کر لیں